موسیقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ کس نے تلاش کیا تھا اور اس زمانے میں نکاح کس نے پڑھایا تھا اگر اس سوال کا جواب دے دیا جائے تو پھر آپ کا اگلا سوال یہ ہوگا کہ اسلام سے پہلے نکاح اسلامی کیسے تھا اسلام سے پہلے کون سے اسلام تھا اس سوال کے بارے میں وضاحت کر دی جائے گی پہلے آپ میری بات سنو سوال اس چیز کے متعلق کرو جو اس وقت آپ کو متاثر کر رہی ہوں اگر میں یہ کہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ میاں نے پڑھایا تو یہ بڑی آسان بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے گفتگو کس نے کی تھی اللہ میاں نے اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بولتے نہیں جب تک ہم نہ بلوائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل نہیں جب تک ہم نہ کروائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ جس زندگی کا کوئی بھی عمل آپ کو انسانی لیول پر نہیں سوچنا چاہیے مسلمانوں کو اس نکتے پر آگ کی دکت ہوتی ہے یہ دکت اب دور ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور انسانوں کے عمل برابر بھی ہوں تب بھی کوئی چیز برابر نہیں ہو سکتی کافروں کو یہی بات تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے پیغمبر ہیں کہ بازاروں میں جاتے ہیں اور سودا لیتے ہیں ان کے ساتھ تو فرشتے ہونے چاہیے تھے اللہ میاں نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتے ہوں گے تب بھی کافروں کو سمجھ نہیں آئے گی ماننے والے مانتے رہیں گے نہ ماننے والے پھر بھی مانیں گے مورزہ رونما ہو جائے گا تو کافر پھر بھی نہیں مانیں گے ایک زندگی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ ایسی ہے کہ میرے حساب سے اس میں آپ تحتیق نہ کرو سیرت کی کتابیں بھی نہ پڑو بس آپ انہیں مانتے چلے جاؤ اور یہ کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہوا صحیح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر شعبہ صحیح ہے ہر مقام صحیح ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی وہ بھی نبوت کی زندگی تھی اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہو جائے تب نبوت ہے اور اگر اعلان نہ ہو تب نبوت ہے تو نبوت سے پہلے کی زندگی کیا ہے وہ بھی نبوت ہے کیونکہ آپ جانتے ہو کہ آدم علیہ وسلم ابھی تخلیق نہیں ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں بس یہ بات یاد رکھو اصل ایمان یہی ہے اس وقت جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلوے کا اظہار نہیں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اللہ تعالیٰ کی منشاہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے وگر نہ آپ تاریخ دیکھیں گے تو کہیں نام آئے گا ورقہ بن نوفل کا کہیں اور نام آئیں گے کہیں اور بزرگ آئیں گے پھر اور سوال نکل آئیں گے کیا عویس کرنی رحمت اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی یہ سب تاریخی واقعات چھوڑ دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی مرضی کے عین مطابق ہے اللہ تعالیٰ کی حکم کے عین مطابق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ اللہ ہی نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام اللہ کی طرف سے ہے اس زندگی کی ہر کس ایسے تحقیق نہ کرنا جیسے کتابوں نے لکھی ہے کتابوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی زندگی لکھی ہے کتابوں نے وہ زندگی لکھی ہے کتابوں نے وہ زندگی لکھی ہے جو دن کی روشنی والی ہے رات کی زندگی لکھی ہی کسی نے نہیں رات کی زندگی پوری طرح ایک راز ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر وجود کی زندگی لکھی ہوئی ہے اور ظاہری زندگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جاری ہے اور آج بھی جاری ہے آج بھی بے شمال لوگوں کو اسی طرح نصیحت ہوتی ہے اور فیض ملتا ہے میں نے پہلے بتایا تھا کہ حدیث وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اگر آج کسی کو ارشاد فرمائیں تو یہ حدیث تازہ ہے اور مکمل حدیث ہے اس لئے اس بات کی بڑی ہی احتیاط کریں اس ذات کے بارے میں آخری بات یہی ہے کہ ان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کا عمل ہے قرآن میں اللہ کا فرمان ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اللہ کے منشاہ اور اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو ایسا سوال ڈھونڈو جس کا آپ کی ذات کے ساتھ تعلق ہو اور جس سے اصلاح عمل ہونے کا تعلق ہو انسان دوسرے کو تبلیغ کرنا چاہتا ہے کسی چیز پر مائل کرنا چاہتا ہے اور یہ فرض بھی ہے اور خود اس کا نمونہ بھی پیش کرتا ہے لیکن بعض اوقات دوسرے آدمی پر اس کا اثر نہیں ہوتا تو اس طرح تاثیر نہ ہونے کی کیا مجھا ہے اس سوال کو آپ لے جاؤ ماضی میں یعنی دور تک لے جاؤ جس دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن تمہارے لئے دین مکمل ہو گیا تو کیا اللہ کا اتنا ہی منشاہ تھا لوگوں کو دین پر لانے کا یا اس کے علاوہ بھی کوئی منشاہ تھا یہ غور والی بات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چتنے بھی مسلمان ہو چکے تھے کیا اتنے ہی مسلمان کرنے کا منشاہ ہیں یا اس کے علاوہ ہیں یعنی کہ ایک پیغمبر اپنی زندگی میں جتنے لوگوں کو اپنے دین پر لاتے ہیں کیا ان کا منشاہ اتنے ہی لوگ ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی پیغمبر کا مشن مکمل ہو جاتا ہے یا نامکمل رہتا ہے خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن دیکھیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو گیا تھا یا کچھ مکمل ہونا رہ گیا تھا یہ جو خواہش ہے اور وہ شامل نہیں ہوتے تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کا کام ہے ابلاغ کرنا اور اس کے اندر آپ ملال نہ کرو ابھی ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے برابر ہے کہ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ ایمان نہیں لائیں گے اس لئے آپ ملال نہ کرو ان کو چاہے ڈراؤ یا ان کی اصلا کرو اور ان کو اللہ کا کلام سناو لیکن انہوں نے ادھر نہیں آنا اس کی وجہ کیا ہے ختم اللہ علا قلوبہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہوئی ہے ان کی بسارتیں بند ہیں ان کی سماعت بند ہیں اور یہ ایمان نہیں لائیں گے منشاہ کیا ہوا منشاہ یہ ہوا کہ آپ کے ذمہ کسی انسان پر اس کی ہستی سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا گیا اس بات پر عادلتہ نہ ہوا کرو کہ میں نے اپنے بھائی کو کہا تھا کہ میری طرح کے مسلمان ہو جاؤ لیکن وہ میری طرح کا مسلمان نہیں میں اس بات پر بڑا پریشان ہوں اب اس کا بھائی کہتا ہے کہ تو کہاں مسلمان ہوتا فرتا ہے تو میری طرح کا ہو جاؤ اب دونوں کی اپنی اپنی سوچ ہیں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ اپنی کوشش کرو اور نتیجہ فورس نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو مارنا شروع کر دو اور ان کے ساتھ جگڑنا شروع کر دو اور ان کو گولی مار دو کیونکہ انہوں نے تمہارے خدا کو برا بھلا کہا تھا تو کیا اپنے خدا کو تولے بچانا ہے حالانکہ خدا نے تجھے بچانا تھا تم خدا کو بچانے کی اس طرح فکر نہ کرو جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو وہاں اور بات ہیں وہاں نقلی طور پر غصہ نہ کرنا اس مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں اصلی غصہ آ گیا تو پھر تمہاری بات بن گئی اگر ویسے ہی تم نے اپنے پاس سے بات بنائی ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے اس لئے کبھی تم اسلام کو بچانے کی فکر نہ کرنا کیونکہ اسلام نے تمہیں بچانا ہے کبھی نقلی غصہ نہ کرنا یہ نہ کہنا کہ اس شخص نے اللہ کی شال میں کوئی غصہ ہی کی ہے اور یہ جو ہے غیر مسلمان ہیں اتنا عرصہ ہمارے پاس بیٹھا رہا ہمیں پتا ہی نہ چلا اس کو تو ہم نے ویسے ہی گری مار دینی تھی اصلات کتنی کرنی ہے آپ نے جتنا آپ کا حق ہو جتنی آپ کی استعداد ہو جتنا آپ کا شوق ہو اور جتنی آپ کی پہنچ ہو آپ بری کوشش کرو اور نتیجہ اگر زیروں نکلے تب بھی گھمراو نہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نتیجہ کچھ عرصے کے بعد نکلتا ہے یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادیت طائف کی ابتلا سے گزرے پھر ایک آواز آئی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں تو اس بستی کو اڑا دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اس بستی کو رہنے دیا جائے اگر یہ مسلمان نہیں ہو رہے تو این ممکن ہے کہ ان کی نسلوں میں سے مسلمان ہو جائے اس لئے مسلمان صبر کرنے والے ہیں اگر اللہ راضی ہے تو ہمیں ہر عذیت قبول ہیں اللہ ساتھ نہ چھوڑے تو ہمیں کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے اس ساری گفتگو کا نتیجہ کیا نکلا تبلیغ برائے رضائے الہی کرنی چاہیے اور تبلیغ برائے کنورشن نہ کرنا تبلیغ دوسروں کو اپنے طرف مائل کرنے کی بات نہیں ہے بلکہ تبلیغ کے ذریعے خدا کو راضی کرو تبلیغ کے ذریعے بندوں کو مائل نہیں کرنا بلکہ اللہ کو مائل کرنا ہے آپ اتنی تبلیغ کرو جتنی اللہ نے آپ کو استعداد دی ہوئی ہے اگر تبلیغ کے دوران کسی وقت آپ کا ذہن کام نہیں کرتا پھر آپ کا مکہ کام نہ کریں یہ مہروانی ضرور کرنا ایک آدمی نے بحث کے دوران دوسرے سے کہا دیکھو اب تمہارا ذہن کام نہیں کر رہا کہتا ہے دیکھو اگر میرا ذہن کام نہ کریں تو میرے ہاتھ کام کرتے ہیں اس نے کہا ماشاءاللہ تیرا ذہن بہت اچھا کام کر رہا ہے بس تو ہاتھ استعمال نہ کرنا اس لئے یہ دیکھا گیا ہے کہ تبلیغ کرنے والا عام طور پر ایریٹیٹ ہو جاتا ہے غصہ کرتا ہے اور ناراض ہو جاتا ہے یہاں سے تبلیغ فیل ہوئی کہ غصہ کرنا ناراض ہونا پریشان ہونا دوسرے کو نتیجے کی طرف لے کے آنا بلکہ زبردستی لے کر آنا چابک سے لے کر آنا برداشت کا مادہ بالکل نہیں ہے تبلیغ میں یہ ضروری ہے کہ اس شخص کو پیغام دے دو کہ میں نے یہ سنا ہے اصل بات یہ ہے زندگی یوں ہے پیغام یہ ہے اور آپ کے لئے بہتر ہے کہ آپ اس پر چلو وگر اس پر نہ چلے تو آرام سے کہو کہ وما علینا علی الولاق یعنی ہمارا کام تو تم تک بات کو پہنچانا تھا یہ نہیں کہ آپ کے پاس تاثیر کام ہیں ان کے پاس سب سے زیادہ تاثیر ہے انہوں نے بھی سارے لوگوں کو مسلمان نہیں کیا یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے آپ بے شک اللہ کی بات کرو اللہ قادر ہے قیوم ہے مطلق ہے قیم ہے آپ یہ بتاؤ کہ اللہ کے اختیار سے باہر ہونا کیا کسی کی مجال ہے یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی آپ اچھی طرح یہ بات مانتے ہو آپ یہ بھی مانتے ہو کہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ کے لئے ہیں یعنی اللہ کے پاس آسمانوں کی فوجیں ہیں اور زمین کی فوجیں ہیں اللہ تعالیٰ جنات کا اللہ ہے ملائکہ کا اللہ ہے اور انسانوں کا اللہ ہے یعنی سب کا اللہ ہے اتنا بڑا قوی اللہ ہے کہ قیم اللہ ہے اور قیوم اللہ ہے شیطان کی کیا مجال ہے کہ اس کے حکم سے انکار کرے اور اللہ خود یہ واقعہ سنانے والا ہے کہ شیطان نے انکار کیا تھا اس نے انکار کیا ہے تو آپ اسے ٹھکانے لگا دو تاکہ دنیا آسان ہو جائے اللہ نے کہا کہ میں نے ابھی اسے ٹھکانے نہیں لگانا اور تم نے بھی اسے ٹھکانے نہیں لگانا شیطان اس طرح نہیں مرتا آپ کنکر مارتے رہتے ہو تو کیا شیطان مرتا ہے وہ نہیں مرتا اس کا ایک راز ہے اور وہ راز یہ ہے کہ خیر اور شر دونوں کا مالک اللہ ہے اور وہ دونوں کو رکھنا چاہتا ہے آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ خیر کے راستے پر چلو اور شر میں سے جتنے بھی لوگ نکال سکتے ہیں انہیں نکال کے خیر میں داخل کرو اور جو آپ کی کوشش کے باوجود شر میں رہ جائے اس پر آز ردہ نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا پھر اس کے لئے دعا کرو دعا کرو کہ آپ کو استعداد بل جائے تاکہ آپ زیادہ لوگوں کو تاثیر دے سکو وہ شخص زیادہ استعداد والا ہوتا ہے جو اپنے ذاتی مسائل پیش کرنے والا نہ ہو مثلا آپ اللہ سے دعا کرتے ہو کہ یا اللہ میرا بھائی اس طرح کا مسلمان ہو جائے جس طرح میں اچھا مسلمان ہوں اس دعا کے ساتھ آپ اگر اللہ کے ہاں چاہو گے تو اللہ کہے گا یہ تو تو اللہ کہے گا کہ یہ تو بھائی کو مسلمان بنانے والا ہے اچھی بات کر رہا ہے اور اچھا بندہ ہے دوسرے دن آپ نے اگر یہ کہا کہ یا اللہ میرا ایک پلارٹ نکلانا چاہیے اللہ کہے گا کہ یہ جھوٹا آدمی ہے کبھی پلارٹ مانگتا ہے اور کبھی بھائی کی بلائی مانتا ہے ایسا آدمی نیکی کے نام پر اپنا کام کرانا چاہتا ہے پہلے کہتا ہے یا اللہ لوگوں کو مسلمان بنا جب اللہ نے یہ دعا قبول کر لی تو پھر دو چار اپنے کام بھی پیش کر دیے لوگوں میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ پہلے دین کے نام پر ملتے ہیں اور پھر دنیاوی کام کرانا شروع کر دیتے ہیں اس لئے بات میں تاثیر نہیں ہوتی اس شخص کی بات میں تاثیر نہیں ہوتی جو فی سبیل اللہ کام کرتے کرتے دنیا کے کام شروع کر دی اس میں دکت بیدا ہو جاتی ہے تاثیر اس لئے نہیں ہوتی کہ تبلیغ والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو اپنی مرضی سے تبلیغ کرتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے تبلیغ کرنے کے لئے معمور ہوتے ہیں یعنی انہیں مقرر کیا جاتا ہے جو لوگ معمور ہوتے ہیں ان کی بات میں تاثیر ہوتی ہے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ جب خطبہ دیتے تو لوگ کتار در کتار شامل ہوتے اور سنتے ہوئے زارو کتار ہو جاتے آپ ایک بار بیمار ہو گئے آپ نے اپنے صاحب ذاتے سے کہا کہ آج آپ خطبہ دے دیں بیٹے نے سارے واقعات بیان کیے پورا علم بیان کیا لیکن وہ بات اور وہ تاثیر نہیں ہوئی پھر آپ خود تشریف لائے اور فرمایا دیکھو ہر طبیعہ ٹھیک نہیں ہے ناساد ہے بس آپ نے اتنی بات کری اور کہتے ہیں کہ لوگوں پہ اثر شروع ہو گیا اور ان پر رکت تاریح ہو گئی آپ کی شخصیت صاحب تاثیر اس وقت بنتی ہے جب آپ اپنی تاثیر سے باہر کی چیزیں اٹھا کے گھر نہ لے آئیں اس وقت آپ صاحب تاثیر ہو جاتے ہیں جو لوگ معمور ہوتے ہیں صرف ان کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہیں یہ جن بزرگوں کے نام آپ کو یاد ہیں مثلاً داتا صاحب رحمت اللہ اور خواجہ صاحب رحمت اللہ اور اسی طرح کے دوسرے بزرگ یہ سارے کے سارے کوئی جادوگر لوگ نہیں تھے بلکہ یہ صاحبان تاثیر تھے تاثیر کا یہ عالم ہے کہ اب ان کی قبر ہے جو بولتی نہیں ہے اور لوگ پھر بھی تاثیر لے کے آ جاتے ہیں وہ لوگ بھی تاثیر لے کے آتے ہیں جو زیادہ ماننے والے نہیں ہوتے ان کی تاثیر کا عالم یہ ہے کہ آج بھی وہ لوگ صاحبان تاثیر ہیں اگرچہ موجود نہیں ہیں اپنی ذات کو نمائع کرنے کے لیے جو لوگ صاحبان تاثیر بننا چاہتے ہیں ان کو تاثیر نہیں ملتی یہ آج کل جتنے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ تاثیر کے ساتھ اپنی ذات کو نمائع کرنا چاہتے ہیں ان کا کوئی نام بھی نہیں لیتا اور یہ جو اصل تاثیر وارے لوگ ہیں جن کے آستانے ہیں یہ لوگ اپنے گھر سے دور آگئے اپنا بطن چھوڑ کے آگئے اور میٹھے باتوں کے ساتھ تاثیر پیدا کی اور ایسی تاثیر کہ جو آج تک چلی آ رہی ہے تاثیر اس وقت ملتی ہے جب آپ ضرورت سے آزاد ہو جاؤں اگر آپ ضرورت سے نہ نکلو گے تو تاثیر کم ہی ملے گی اور اصل راز یہ ہے کہ اللہ تعالی جس کو چاہے تاثیر والا بنا دے ایسا ہوتا ہے کہ ایک کی بات کا اثر ہوتا ہے اور دوسرے کی بات کا اثر نہیں ہوتا قویہ بچارہ بھولتا رہتا ہے اور اثر نہیں ہوتا بل بل بولتے ہیں تو اثر ہو جاتا ہے قویہ بچارے کے پاس تاثیر نہیں ہے جتنا شور مچاتا جائے اس کا اثر نہیں ہوگا تاثیر جو ہے یہ نصیب کی بات ہے یہ ٹریننگ کی بات نہیں یہ کوئی سبق کی بات نہیں اگر چند لوگوں کو خطبہ یاد کرا دو اور سارے لوگ باری باری پڑھتے جائیں تو سب کی تاثیر نہیں ہوگی بلکہ صرف ایک شخص کی تاثیر ہوگی اگر سب لوگوں کو ایک جملہ کہنے کے لیے دے دیا جائے اور سارے آدمی ایک ہی جملہ کہیں تو صرف ایک آدمی صحبے تاثیر ہوگا جو اس جملے کو ادا کرتے کرتے تاثیر بنا دے گا ہزار بندوں میں ایک بندہ تاثیر والا ہوگا زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو دیکھا اور محبت ہوگئی اس آدمی کو سب آدمیوں نے دیکھا اور کسی کو محبت نہیں ہوئی یعنی دوسروں پر تاثیر نہیں ہوئی مطلب یہ کہ ایک نے دیکھا محبت ہوگئی اور سب نے دیکھا تو سب کو نہیں ہوئی لہذا ایک آدمی جس سے کسی کو محبت ہو جائے اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ سب سے محبت کرے یہی تو وجہ ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر ہم یہ قرآن پاک پہاڑ پر نازل فرماتے تو اس پر اللہ کی خشیہ سے نرزہ تاری ہو جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا اور آپ خود دیکھتے ہو کہ چند رپوں کے لئے انسان قرآن کی جھوٹی قسم کھا کے آ جاتا ہے اس شخص پر قرآن کا اثر نہیں ہوتا اگر باطن درست نہ ہو تو قرآن بھی اثر نہیں کرتا تاثیر کی بات ہر ایک کی بات نہیں ہے یہ ان لوگوں کی بات ہے جن لوگوں کا نصیب اچھا ہو جن لوگوں کے باطن کی صلاح ہو اور جن کے رزق میں حلال شامل ہو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں فرمانے لگے کہ تم لوگ پوچھتے ہو کہ دعا میں اثر نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کا اندازہ لگا جس کا تعام حرام ہے جس کا خرام حرام جس کا لباس حرام اور ناپاک ہو اور جس کا وجود ناپاک ہو اور جس کے بال پریشان ہو جس کا لباس پریشان ہو اور جس کی شکل پرہ گندہ ہو اب اس آدمی کی دعا کیسے قبول ہو جس شخص کے لباس میں اور آکھ میں پیسے میں رہائش میں ناپاکیزگی ہو اس کی دعا پاکیزہ اللہ کے ہاں کیسے قبول ہو اس لیے دعا کی جرت کرنے سے پہلے کم از کم لکمہ حلال کی جستجو کرو لکمہ حلال کے بعد دعا منظور ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر لکمہ حلال نہیں ملتا تو فاقے کا لکمہ کر لو تھوڑا فاقہ کر لو تین دن کا فاقہ ہو تو کہتے ہیں دعا قبول ہو جاتی ہے یہ حدیث شریف ہے کہ آپ روزہ رکھو تو شام کو دعا قبول ہو جاتی ہے روزہ رکھنے سے دن بھر آپ فقیر بنی رہتے ہو درویش بنی رہتے ہو یعنی کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے اور آپ کھانا نہیں کھاتے ہیں کھانا موجود ہیں لیکن نہیں کھاتے خوراک اویلیبل ہیں نہیں کھاتے بس یہ فقیری ہوتی ہیں فقیری کسے کہتے ہیں چیز حاصل ہو اور استعمال نہ ہو یہی فقیری ہے اسے فقیری بولتے ہیں فقیری سے تاثیر ملتے ہیں اور اپنے ملک میں دیکھو کہ کتنی تبلیغ ہو رہی ہے اور تاثیر کا کیا عالم ہے اگر فرض کرو کہ ملک میں تین لاکھ مسجدیں ہیں تو اس حساب سے پندرہ لاکھ ازانے روزانہ ہوتی ہیں اور قوم میں جو تعلیم ہو رہی ہے اور تاثیر ہو رہی ہے اس کا آپ خود اندازہ لگا دیں اب تو ایک مسجد کو کئی مسجدوں کے برابر گنوں بڑے بڑے مائکرو فون اور یونٹ لگے ہوئے ہیں گویا کہ مسجدیں ایپلی فائی ہو گئی ہیں دور تک آوازیں تو پھیل گئی ہیں مگر تاثیر کم ہو گئی ہیں آج سائنس دان کہتے ہیں کہ آواز کو ایپلی فائی سے علیدہ رکھو کیونکہ آواز جب سے مشین میں سے ہو کے جانے لگ گئی تو تاثیر کم ہو گئی ہے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے اب یہ مغرب نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ آواز کو مائکرو فون سے نکالو اب تقریر کرنے والے بڑے بڑے ادارے یہ کوشش کر رہی ہیں کہ آواز کو مائکرو فون سے علیدہ رکھا جائے اور اتنا جلسہ کیا جائے جس تک آپ کی آواز پہنچ سکیں یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے مشین دل میان میں آئی تو تاثیر کم ہو گئی شروع شروع میں لوگ کہتے تھے کہ لاؤڈ سپیکر شیطانی کام ہیں ویسے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں ایک آدمی کی آزان کی آواز ہوتی تھی جو آپ کے کانوں میں ضرور آتی تھی اور پتہ جل جاتا تھا کہ آزان ہو گئی ہے حالانکہ مسجد دور ہوتی تھی اب پاس لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے کوئی پوچھتا ہے کہ کیا آزان ہو گئی ہے کہتا ہے کب ہوئی ہے اتنے بڑے لاؤڈ سپیکر کے باوجود آزان کی آواز نہیں آتی لاؤڈ سپیکر آپ کو آزان سننے کا شوق نہیں رہا شوق کا نام ہے تاثیر دعا کرو اللہ تعالیٰ سینے کو کھول دے اور زبان کو تاثیر دے مساء علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی لیکن آپ بڑے صحبے تاثیر تھے گویا کہ اگر کسی میں زبان کی لکنت ہو تب بھی وہ صحبے تاثیر ہو سکتا ہے پھر مساء علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ کہیں مرسا طریقے سے بولنا پڑتا ہے تو میرے بھائی کو بھی بیان دے دے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی کو بھی پیغمبری دے دی اور تاثیر بھی اس لئے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تاثیر ہونا پیغمبری شعبہ ہے لیکن پیغمبری نہیں ہوتی ان لوگوں میں بڑی بڑی تاثیر ہوتی تھی ایک آدمی ایک مزرگ کے پاس گیا کہ دعا کریں کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے انہوں نے فرمایا کہ کل لیانا دوسرے دن گئے انہوں نے کہا کہ بیٹا گڑ نہ کھانا وہ ٹھیک ہو گیا لوگوں نے پوچھا آپ نے کل کیوں نہیں کہا تھا انہوں نے کہا کہ کل ہم اس لقت خود برکھا رہے تھے بات یہ ہے کہ برائی خود میں ہے تو تاثیر کیسے ہو اس لئے پہلے اپنی تاثیر اپنی اندر پیدا کرو پھر اس کے بعد آپ باہر اثر پیدا کرو گے اللہ کا فرمان ہے کہ مت کہوں وہ بات جو تم نہیں کرتے اس لقت تب تاثیر نہیں بنے گی جب تک وہ چیز جو تم کہتے ہو خود نہیں کرو گے تب تاثیر ہوگی دعا کرو تاثیر ہو جائے آمین یار بلالوی